السلام علیکم جو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے دوستو اسد روف پاکستان کے اور انٹرنیشنل مشہور ترین امپائر جو کہ بہت سے میچز میں امپائرنگ کر چکے ہیں آج اچانک سے انتقال کر گئے دوستو ان کی زندگی میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ ان کی پوری زندگی ہی بدل گئی یہ سندے بزار میں کپڑوں کی دکار لگانے پر کیوں مجبور ہو گئے مکمل تفصیلات بتائیں گے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ویڈاوٹ سکپ کیا لاز تک ضرور دیکھئے گا اور مرہوم کی بخشش کے لیے دعا ضرور کیجئے گا کیا پتہ آپ کیا ہماری دعا ہی مرہوم کی بخشش کا ذریعہ بن جائے دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسد روف پاکستان کے اور انٹرنیشنل کے مشہور ترین امپائر تھے اور بہت سے میچو کی مزبانی کر چکے تھے دوستو آج دل کا دورہ پڑھنے پر اچانک سے انتقال کر گئے دوستو آئی پیل کے دوران ان پر بہت سے الزامات لگے کہ انہوں نے میچ فکسنگ کیس میں ملوث ہیں لیکن دوستو ان کا ہمیشہ یہی کہنا تھا کہ مجھ پر الزامات ہے اور یہ انڈیا کی ایک سازش ہے جس کے بعد ان کو انٹرنیشنل کرکٹ بورٹ سے نکال دیا گیا اور یہ پھر کبھی میز کرکٹ کی میزبانی نہیں کرتے تھے دوستو یہاں پر ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں جس کے بعد ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور ان کے پاس کھانے کھانے تک کے پیسے نہ تھے اور مجبوراً ان کو سنڈے بزار میں ایک دکان کھولنی پڑی کپڑوں کی اور جوتوں کی جس کے بعد ان کی روزی روٹی کا خرچہ نکلتا تھا لیکن کسی نے ان کو مڑ کے نہ پوچھا جس کے بعد آج یہ اچانک سے انتقال کر گئے دوستو ان کی پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی تحقیقات کری جائے اور ان پر سے وہ الزامات ہٹائے جائیں دوستو ان کی ایک اور آخری خواہش تھی کہ یہ دوبارہ پاکستان کے میچوں کی محضبانی کرے اور یہ اچھے طریقے سے ریٹائرمنٹ لیں لیکن دوستو یہ اپنی آخری خواہش پوری نہ کر سکے اور دنیا افانی سے رخصت ہوگی دوستو ہماری آپ سے گزاری شہک مرہوم کی بخشش کے لیے دعا ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ